ایک لڑکا تھا بہت معصوم سا دنیا سے بے خبر دو ہزار بیس میں اس کی دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی لڑکی کراچی کی تھی اور امیر بھی تھی شروع شروع میں لڑکا بات کرنے سے ڈرتا تھا کہ لڑکی کو کوئی بات پوری نہ لگ جائے آہستہ آہستہ ان کی دوستی پیار میں تبدیل ہو گئی روز گھنٹوں رات گئے باتیں کرتے سب کچھ اچھا چل رہا تھا لڑکی بھی بہت پیار کرتی تھی دونوں ایک دوسرے پہ اتنے پاگل تھے کہ ایک دن بات نہیں ہوتی تو کوئی ایک بیمار پڑ جاتا ایک دن لڑکی کے بھائی کو پتا چل جاتا ہے وہ لڑکی کو بات کرنے سے منع کرتا ہے لیکن لڑکی نے بھائی کے بتایا کہ وہ نہیں رہ سکتی ہے اس کے بغیر بھائی سمجھ دار تھا سمجھ گیا بہن کی کیا حالت ہے بھائی کچھ کہے بغیر چلا جاتا ہے کیونکہ بہن لادلی تھی لڑکی لڑکے کو کبھی غریب ہونے کا احساس نہیں دیتی تھی مطلب ایک دوسرے پہ جان وارتے تھے پھر ایک دن کیا ہوا مانو جیسے قیامت ہو گئی ہو لڑکی کی کال آتی ہے لڑکی بہت رو رہی ہوتی ہے لڑکا رونے کی وجہ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے کیوں رو رہی ہو لیکن لڑکی روئے جاتی ہے وجہ بتائے بغیر نمبر بند کر دیتی ہے لڑکا بہت کالز کرتا ہے لیکن نمبر بند ہوتا ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے اور رو کر دعا کرتا ہے کہ سب ٹھیک ہو دو دن بار لڑکی کا میسج آتا ہے کیسے ہو لڑکا سب سے پہلے وجہ پوچھتا ہے لڑکی نے جو بولا وہ سن کر لڑکے کے پاؤں ترے زمین نکل گئی لڑکی روتے ہوئی بولی کہ اپنا خیال رکھنا میرے ساتھ بھی اور میرے بعد بھی لڑکا بولا ایسے کیوں کہہ رہی ہو لڑکی ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں بلڈ کینسر ہے موسیقی 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 موسیقی